وے ساخ جو مہینوں جہ میں لکوں اے جھولا جن آسمان اچھلیا تھے گرم گرم گولا گزریو تھے دیہ دکھے رو پر رات جوب رولا کنکھے پکھا ہتھن میں کنجا کھدن کھٹولا تدکار کا تھیے ہوئی یہ وات سب جوائی ریمیہ مہر جے بھی آدھر سجھے نکائی ہارن ہیاں لہیویا دل سست کئی سنگھارن پروردگار پل 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 پے یاد کیوں پہنہارن تھی بے قرار فطرت پسندےی بے قرارن پیو تھر تھلو فلق میں منج نخترن سیارن ات ارش جو ہیوں پن بے اختیار تھی پیو ہارن ہنجھن جکارن تہ دل تیار تھی پیو مولا جی مہر برسی دھرتی جی انہ اجھانی سر سبز سینوں انہ جو مرکی ہیر نمان تھر بر تلا ترائن پلٹیو پلر جو پانی گل پھل ٹڑیا و لین میں ونکار موج مانی برسات ری بکھن میں جی تھی ویاہ پورا ٹپیو ڈین تھٹرادو سے دھور اج سمورا اُبھکے دنی امانت دھرتی بخار سانجا اُبھکے ادا امانت لڑقن کتار سانسا قدرت کشش بنیع میں کئی اہڑی کار سانکا قسرت میں نکت وحدت لاتھائیں تار سانچا پوئے موج میں مسافر برسات چھو نہ آڑے تو زر و زر جہنجو تنکے تکھو ایتانی جی شاگر ساتھیو یہ خوصورت نظم ہو ماما صدیق مسافر جو پانجے نائے درجہ جی سندھیجے کتاب جی صفحے نمبر ہک سو پنجاہ تھی دوستو اچھو تہین خوصورت سبق کھے پڑھاؤں تھا چینل جن دوستان نے سبسکرائب کئے پڑھاؤں اوہے ضرور کریو انہوں وسیلے تہاں آسان جو حسنا فضائی کرے سکو تھا کتاب جوسفو نمبر ہک سو اونون جاہ جہنٹے ہکڑو مختصر پیراگراف بن اللہ محمد صدیق مسافر جے پارے میں اچوت انہ خطاب پڑھاؤں محمد صدیق مسافر ولادت ارنہ سو اناسی عیسوی وفات انہی سو اکٹھ عیسوی محمد صدیق مسافر ولد غلاب خان ٹنڈے باگے زل بدین میں ارنہ سو اناسی میں جاؤں انہی سو چوٹری عیسوی میں سندھ مسلم ادبی سوسائیٹی جے جی منیجنگ کامیٹی جو ممبر دیو تصنیف تعلیف کامیٹی میں پان ممبر ہو شائر نقاد نصر نویس بہترین استاد ہو مسافر علا پائے جو شائر ہو انہی کیترائی نظم گیت لکھا ہے باراللہ لکھا ہے سندھ سے کیترائی نظم درسی قطابن میں آئیں ہو اخبار تعلیم جو ایڈیٹر پڑھ رہے ہو سندھ انہی سو ایک ایٹ ای سی ای میں وفات گئے ہاڑے اچھا ہوں تھا صفحے نمبر ایک سو پنجاہتو آئیں ہی جو کو بیعتا ہے انہاں کے سمجھانے جی کوشش ساکھا جی چھوٹا تہاں جی امتیانن میں انہاں جی سمجھانی ہیں دی آئیں حوالو سو اساں ہی جا کے چار بندہ نہنے جا انہاں جی سمجھانی تہاں کے بدھائیں دا سین آئیں ہکڑی کہیں ہکڑے کہیں بندہ جو یا انہاں ماں بن سٹرن جو چھوٹا جو کو امتیانی پیپر ہوں دو انہاں میں تقریبا بائی سٹرن اندیو آہن سمجھانی جی لائے تو وہ اساں نمونے طور تہاں خیہتے ویڈیو میں پیش کندہ سین باقی جو تہاں اساں جو ہی سمجھانیوں بودھی کرے کمپوز کرے سکندہ پیروں بندہ ہے ویساخ جو مہینوں جہ میں لکوں ایں جھولا جن آسمان اچھ لیا تھے گرم گرم گولا گزریو تھے دین دکھے رو پر رات جو بھرولا کنکے پکا ہتھن میں کن جا کنن کھٹولا تدکار کاتھیے ہوئی یہ وات سب جوائی ری میہ مہر جے بی آدھر سجینک آئی شائر ہن میں ویساخ جے مہینے جو ذکر تو کرے سندھی سالنا میں جو ہی اخو صورت مہینوں آہے ویساخ جے کے سامن جو مہینوں بہ چاہی سکجے تو اپریل آئیں مہے جکو انگریزی کیلنڈر آہے سالنا میں ان جے مہینے میں ہی ہون دو آہے سو چوے تو تا ویساخ جو مہینوں آہے جے میں لکوں آئیں جھولا ہون دیوں آئیں آسما ویساخ جو مہینوں جے میں لکوں آئیں جھولا ہوا آسما انما جن باہ تھے ہیٹ برسی آئیں دین ہند داٹھو تھے دکھو گزریو گرمیاں میں پر رات جوب مانن کے ہکہ اندر ویہن نہ ہو کن کے پکھا ہتن میں ہوا پکھا تھے ہیاں تو کن وری کھٹو کھانی کھڑن جے چھتتے تھے رکھیوں سب کے جے واتتے ای آئی وائی ہوئی تو شل تھدکا رکھا تھے من میہ تھیے آئیں میہ جی مہربانیہ خان سوائے بیو کوب آسرو نتے سو جھو ماننے کے ہن جو بیو بندہ ہے ہارن ہیاں لہیویا دل سست کئی سنگھارن پروردگار پل 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 پے یاد کیوں پنہارن تھی بے قرار فطرت پسندے بے قرارن پیو تھر تھلو فلک میں منج نکترن سیارن ات ارش جو ہیوں پن بے اختیار تھی پیو ہارن ہنجن جے کارن تہ دل تیار تھی بیو شائر ہن بندہ میں داڑی خوصورت گال کئی آہے انسان جے جا جکے دکھا ہن انہن کے فطرت سا ہم آہنگ کرا دنو آہے انہن انسان انسان سا ہم آہنگ آہے انہن جو دکھا ہونکے دٹھو نتو تھی جیئے چیتو ہارن اہری موسم میں اہری دکھی موسم میں گھٹا گھو سٹا میں ہاری جکے ہوا اوہے با پریشان تھی پیا دھنار با پریشان تھی پیا آئین سبنی جکے کوئی سو سانگی اڑن خدا خے یاد پہ کیو ہر ہر آئین انہن جی ایہائی حالت جسی قدرت خے رحم آئیو انہن بے قرارن بے چین انسان انہن کے جسی خدا جی ذات خے رحم آئیو آئین فیت جکا آسمان تائیں انہن جو آہوں انہن جو بے قراریوں ویوں آئین ستارہ آئین جکے سیارہ آئین اوہے بے چین تھے آئین پوئے نتیجے میں چھاتے ہو جو عرش جو ہیوں بے اختیار تھی پیا آسمان جکا ہے اوہ بے جکا ہے سو بے اختیار تھی پیا انہ جو وصل نہ لیو اوہو پان روین جو لائے تیار تھی بھائیو روین یعنی برسات تھیوں بند مولا جی مہربر سی دھرتی جی انہوں جھانی سر سبز سینوں انہ جو مرکی ہی رنی مانی تھربر تلا ترائین پلچو پلر جو پانی گل پھل ٹڑیا ولین میں ونکار مہ جمانی برسات ری بکھن میں جی تھی ویاہ پورا ٹپیو ڈین تھا ٹرادون اج دھور سی سمورا ہانے شاعر ہیں نو بند میں برسات جو ذکر تو کرے ان جی منظر کشی تو کرے تو برسات خواہ پوئے انہ جو اداسیوں کی انہ مہکی پہیوں اے اوہ خوشی میں بدل جی ویوں اے نرگو انسان پر پکی پکھن اے دھور دھگاب خوش دیا چاوے تو خدا جی مہربانی تھی برسات تھی اے زمین جی انہ جھائی جی وی اے ہر طرف ساوک ای ساوک تھی پہی اے خوشی جو سما تھی ویوں اے ہیٹھائیوں متھائی انتے برسات جو پانی پہیو اے گلٹڑیا ولیوں تھیوں وڑکار تھی اے اوہ جانور جے کے بکھن میں برسات جے کرے بکھوں ہوئیوں اوہ انہ میں جے کے صفحہ سکی بیاہا اوہ بہانے دھوٹ کئی وائے اوہ خوشی اماں ٹپتھا دیا ہن بندہ جو ہن بہ نظم جو آخری بند اوہ بھکے دنی امانت دھرتی بخار سان جا اوہ بھکے یدہ امانت لڑکن قطار سان سا قدرت کشش بینیہ میں کئی اہڑے کار سان کا کسرت میں نکت وحدت لاتھائی تار سان چا پوہ موج میں مسافر ورسات چون آنے تھو زر رو زر رو جہن جو تنکھے تکھو ہی تانے تمام خصورت منظر کشیہ ہے آئیں بھیٹرابہ ہے بے دیسو چوے تھو جے کا اوپھکے دھرتی بخارن سان جکہ سائنس تہاں پڑھوتا ہے جکہ برسات ہی پوہ دیا ہے جو زمین ماں آبی بخار ہوا جے وسیلے اوپھ میں میندان یعنی ہیتے شائر جسو شائرانی بولیے میں چوے تھو تا دھرتی جکہ امانت دنی ہوئی آبی بخار انجی صورت میں اوپھکے تا اوپھو بری وہا امانت لڑکن جی کتار سان یعنی برسات جی کتار سان وہاں واپس گئے قدرت کشش بینیہ میں کئی اہڑے یعنی قدرت انہاں بینی منظرن میں تمام گھنوں اور حسن آئیں انہاں میں کاریگری رکھیا کار منہ کاریگری رکھیا ہے کہ میں کسرت میں نکت وحدت لاتھائیں تار سان جا برسات منہ پانی جام سارو وسائیں آئیں کسرت سان گھنائی سان پر وحدت سان کنی کنی الگ پھڑو پھڑو الگ کرے یعنی کسرت میں وحدت جو جہ کوئی سو اندازہ ہے سو خدا اڑا خصورت اندازہ سمجھائے تھو برسات جی وسیل ہے آئیں پوئے موج میں مساخر برسات چھونا آنے تھو جو دل چاہے تھی برسات خے زرو زرو چاہے تھو زرے زرے جو تنمن چاہے تھو تب پوئے وہاں برسات چھونا پوئے تو دوستو ہی ہو خصورت نظم جو پان سمجھنی کوشش کئی سی آئیں سائنسی اندازہ کو جو بند پر انہوں کے شائرانے انداز میں ناڑھو خصورت بیان کئی ہوگی محمد صدیق مصافر جی کاریگری اینڈا تخے داد دیان ضروری آئے ہانے چون تھا مشکتے سبخہ پیری آئین ایٹن سوال انجا جواب دیو تو دوستو پیریوں سوال آئے نظم محمد صدیق مصافر برسات فیضرت نگاری فیضرت رجی منظر نگاری کہہ ری کئی آئے انبابت لکھو تو دوستو ہنم میں سبخہ پیری برسات خے ہن تمام جکوا ہے سو خصورت نمونے سا بیان کئی ہوا ہے جو انہیں خے مولا جی مہرکو تھی تھا سہیں چوے تو برساتا جی برسان سا خوشال تھی ویا ہے سرسبزو تھی ویا جانور بخوش تھی ویا مانو بخوش تھی ویا پانی جی گھنائی تھی وی آئین چوے تو انہیں منظر خے وہ وحدت ہے کسرت جو خصورت انداز کرے پیش کرے تو وہ بڑاڑا خصورت آئے چوے تو ابھو خے آبی بخارن وسیلے دھرتی ہکڑی امانت دینی ہوئی یعنی جدہ موتے لکھو وقتا چھے دکارا چھے مجھے مانھوں تھی تتو یا امانت مکھے موٹرائے جا آئین پوئے ابھو وری وہ لڑکن قطار جی صورت میں واپس کئی آئین وری یوب تا خدا جی قدرت آئے وحدت خے کسرت خے وحدت کرے لاتھوئی یعنی جام سارو مین پھڑو پھڑو کرے لاتھو اتھز تا اہرے نمونے سا داڑی خوص صورت منظر نگاری کئی آئے بیو نمبر سوالہ ہے نظم جے پہری ہی ٹرین بند میں مانا مفہو جے لحاظ ہاں کیڑو فرق آئے تا جے گرے پانے جے پہریہ ہی ٹرین بند خیر رسندہ سی تا پہریہ بند میں ویسا آخر مہینے جو ذکرہ ہے جمینہ برسات پئی نہ ہے دکھانے دولا جو ذکرہ مانن جی تنگیہ جو ذکرہ جنہیں تر ٹرین بیتہ میں وری خوش آلی جو ذکرہ بلکل جنہیں برسات وسی تھی تڑھے ڈھگا ڈھور پکی پکھن خوشتا چند دھرتی بہت خوشیہ ماسائی تھی پوے انہ جی انہ جی تمام خوش صورت قسم جی انہیں منظر کشی آئے انہیں جو مانائیں مفہوں ہکا بی ایک ہاں مختلف آئیں بلکہ مخالف آئے سو آئیں بی بری پاسے یو پاہے تا می ہو آئیں جکہ انہ آئے تھر جی اوئے ہکا بے جلائے کی دون لازم ملزوم آئین بینی بندن کے پڑھی یو انداز ہوتیے تو ٹیو نمبر سوالہ ہے محمد صدیق مسافرہ جی نظم جو مرکزی خیال کہہ رہا ہے تو دوستو محمد صدیق مسافرہ جی انہیں خوش صورت نظم جو مرکزی خیال آئے جو کوئے سو ویساخ جی مہینے میں برسات جو پاہن آئیں برسات آئیں جکہ ماننخے خوشت ہی کرے ماننخے سکھی و سطح بہت ہی کرے پر برسات جی وسیلے ہو زمینی آسمان جو بھکڑو ملا پا دکھا رہے تھو کہہ رو خوش صورت آئے تو زمین اکڑی امانت تھی دیئے آسمان خے انہیں گالسان جنہیں دکھیا ہی چھے اتے ہن خے وسائے چھے جتے ہن جی ضرورت ہو چھے اس وقت کہہ رو خوش صورت انہ میں یہ جکو ہے سو خیال آئے اہ یو بخیال ہن میں موجود آئے تا قدرت جکو آئے سو برسات جی منظر کشی وسیلے جکو آئے سو وحدت کسرت سمجھائے تھی تا قسرت وحدت کرے لائے تو یعنی تصوف سمجھائے تو خدا جی ذات ہر شہ میں موجود آئے کترے کترے میں موجود آئے زرے زرے میں پن پن گل گل میں آئے تو یہ آئے وہ آئے دا پر کسرت میں موجود آئے ہر شہ میں انہ جو انہ جو ضرور انہ جو روح آئے رنگ آئے تو تمام خود صورت جو مرکزی خیال آئے چوتھو نمبر سوال آئے نظم کے پڑھی مناسب عنوان تو دوستو تمہیں کہ قوب عنوان نہیں تھا سکھو پر مین جی مہر منا آئوں انہ کے انوان دیا مین جی مہر انہ کے انوان دین دوس تمہاں کو بدئی تھا سکھو آئے اچھو تھا بے تے ہیٹرنل بند جی سمجھانی لکھو تو دوستو ہیٹرنل بند جی سمجھانی اس آئے بودھائے چکا یوں تمہاں پان کمپوس کرے سکھو تھا انہ کا اچھو تھا صفح نمبر ایک سو باون جاتے تجنی سے ناکس ناکس یہ مانا گھٹا یا گھر یا ہے کہ شہر یا بیان میں اہڑا مانوی فرق ساگیا لفظ جنہ زیرن زبرن میں فرق ہو جائے انہ تجنی سے ناکس جب ہوا جی ور ماتھی سٹ میں ساگی شکر ور ور اہی ور میں زیرن زبرن جو فرق آئے دیکھ کریں انہ کے تجنی سے ناکس جو مثال سرب تمہا اہڑا کے بیان مثال بلکل من تجنی میں ناکس جو مطلب آئے پر لفظ اہڑ جو زبرن زیرن سا انہ جی مانا مفاؤں میں فرق تھی جی انہ سو پٹ تا انہ تے جے پٹ آئیں وری پٹ تا ہانے تا پان سو زبرن زیرن سا یہ فرق تو تجنی سے ناکس جو انہ کے مثال میں آنے سک جی تھو یا وار کول وار کرن تا وار آئیں وار جی کو ہے سو زو مانا میں اچن تھا تا ہی ہو جا کو آئیں سو وار لفظ بھی روگ تھی سکے تو وار من دھک بھ تھی سکے تو وار جی کے وار ہندان مت جا انہ خب چاہی تو سکجیں تا یہ جی ان سے مختلف نجا مثال آئیں اے ہانے آخر میں سرگرمیا شاعر جا کلمی نالے خے تخلص چہب آئے شاعر اکثر کرے پنج غزل یا نظم آخری شہر میں تخلص استعمال کند آئے تو ماما صدیق مسافر جو شہر علی کو جا میں ہون پانج تخلص استعمال کئے ہوا مجھ خیال میں سرگرمی جلائے مجھ مجھ مدد جی کاب سامو پائیہ کشن چند بیوز سو اینا تے پانج بی ویڈیو تے گالائی میں گالائی دا سین تیستہ تہا موقع لائی تھا آسان جو ہی پیغام سب بنی سند جو سند شاگر دن تائی پہنچ آئے ویڈیو شیئر کرن دا لائک کمیٹ کن چینل کے سبسکرائب کرن دا تہا ستہا جا تھوڑا اتران دا سین تہا جی مہربان